اقتدار نہیں دیں گے ملک توڑ دیں گے اور نہیں انیس سو اکتر میں ہوا آج تک دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے کہ پیسٹھ ہزار لوگوں نے سرنڈر کیا ہو دشمن کے جو ہے سپاہ سالار کی قدموں پر جو ہے اپنا سرنڈر کیا ہو یہ پاکستان کی ہی ہماری جو ہے ماشکالا اسٹیبلشمنٹ کا یہ کمال ہے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہا تھا کہ جو ایک سو ساٹھ سیٹیں جیتنے والا ہے ہم اس کو اقتدار نہیں دیں گے ملک توڑ دیں گے اور انہوں نے کہا یہ کیڑے مکوڑے جو بنگالی ہیں ان کو ہم سمندر میں پھینکیں گے لیکن اقتدار نہیں دیں گے اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں آج تک دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ ملک ٹوٹا ہے لیکن کسی نے کوئی معاقضہ نہیں کیا کسی کو جو ہے سزا جزا نہیں ہوئی ہے کاش کہ اس وقت جو ہے سزائیں دی گئی ہوتی جن لوگوں نے جو ہے ڈیبیکل کیا ہے جن لوگوں نے یہ جو ہے اس بے ہیائی اور بے شرمی سے پاکستان کو توڑا ہے آج پھر ہم اسی کیفیت پر ریپیٹ ہو رہا ہے ہماری جو ہے اس ٹی کو جس شخص نے ایک سو اسی سیٹیں لی ہیں وہ اڈیالا جیل میں جس نے سترہ سیٹیں جیتی ہیں وہ پرائیم منسٹر آف پاکستان بنا ہوا ہے اور جس شرمناک طریقے سے جو ہے عدلیہ کو غلام بنایا گیا ہے چبیس میں ترمیم کے ذریعے سے وہ ساری قوم نے دیکھا ہے دو تہائی ان کے پاس تھی نہیں اور ہمارے سینٹرز کو اٹھایا گیا ہمارے ایمین ایز کو اٹھایا گیا پانچ تو بے ہیائی کر کے دے گئے ووٹ اور وہ سہولتکاری کی قاضی فائز ایسا چیف جسٹس نے کہ اس نے جو ان کے ووٹ کی کہا تھا کہ گنتی شمار ہوگی او بھائی ڈیفیکشن تو ختم ہو گئی پھر اگر آپ لوٹک ریسی کو آپ بیمانی کو آپ جو ہے اپنا ووٹ اس کا گنتے ہو تو پھر وہ جو ڈیمیج ہوا ہے وہ زہر والا یعنی سانف کی زہر کو تو آپ نے جو ہے ختم نہیں کیا ہے اس کا تو آپ نے اثر جو ہے زائل کرنے کی بجائے جو پہلے زائل ہو چکا تھا آپ نے دوبارہ بھال کیا سب سے بڑا فساد قاضی فائز ایسا چیف جسٹس نے کیا جو سہولتکاری کی ہے ان کی اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے اور بیچارہ اختر مہنگل اپنے سینٹرز کو ڈونڈ رہا تھا اور اس کو جو ہے گیلری سے بھی سینٹرز کی گیلری سے نکال دیا اور پھر ویل پر لے کر آئے اور اس طریقے سے انہوں نے دوتے ہائی اپنا پورا کرتے عدالت کو منحدم کر دیا اور اس لیے آج آئین کی روح تڑپ کے رہ گئی ہے میں حیران ہوتا ہوں جو یوم تاسیس منا رہے تھے بھٹو کی اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی جو انہوں نے اس کے آئین اور اس ملک کے مملکت خدازاد پاکستان کے ساتھ کر دیا ہے یہ گلف سٹیٹس کی طرح چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنائیں گے یا رشین سٹیٹ کی طرح جس طرح رشین ڈیس انٹیگریٹ ہوا تو ترکمنستان بغیرہ کازکستان تو فلانا فلانا چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنیں یہ پاکستان کو بھی مزید توڑنا چاہتے ہیں یہ خیبر پختونخواہ کا بھی ایک ریاست بن جائے گی اور بلوچستان کی بھی ریاست بن جائے گی اور پنجاب کی جو ہے وہ ما شاءاللہ یہ شریف فین کو جو ہے سپورٹ کر دیا جائے گا اور ادھر سے ذرداری اس کو سپورٹ کر دیا جائے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ پاکستان کا یہ بٹوارہ چاہتے ہیں اور ہم جن کی ویڈیو کلپس ہیں اور پھر جو ہے جو نماز پڑھ رہا تھا کنٹینر کے اوپر اس کو ٹھڑے مار مار کے جو ہے نیچے گرا کے مارا گیا ہے وہ پھر ساری دنیا جھوٹ بول رہی ہے ساری دنیا کے میڈیا جھوٹ بول رہا ہے یہ صرف ایک سچا ہے اللہ کی لاتھی بے آواز ہے دھرو دھرو جو بے گناہوں کا خون ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا ہے اور اللہ آپ سے پوچھے گا اور ان کا خون بھی آپ کو معاف نہیں ہوگا